اسلام علیکم ناظرین سورہ برکت آپ سے مخاطب ہے دو تین اہم تین خبریں ہیں سپریم کورٹ کے اندر اگین ایک غیر معمولی سماعت ہوئی ہے اور بہت سارے دوست جو سپریم کورٹ کے اندر سے ریپورٹ کرتے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر سماعت کے دورانی یہ بیعث شروع ہو گئے یا پھر ایک دوسرے کے کانو میں ریپورٹرز بات کرنا شروع ہو گئے کہ یہ بندہ اس عمر میں آ کر بگ گیا ہے یہ بندہ مکمل طور پر فارغ ہو گیا ہے یہ کیا ہو گیا ہے اور آج جی چیف چیف جسٹس پاکستان بھی کسی کا انتظار کرتے رہے پلکیں بچھا کر کسی کا انتظار کرتے رہے یعنی مجھے اور آپ سب کو بتایا گیا تھا یہ جو ریپورٹ ہوا تھا کہ جو ملیٹری کورٹس میں سیولین کے ٹرائل کا معاملہ ہے اس کے بارے میں موازل چیف جسٹس نے کہا تھا کہ یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے لہٰذا ہم نے جلد از جلد اسے نمٹانا ہے کچھ ہی دنوں میں یعنی دو تین دنوں میں ہم اس معاملے کو کنکلوڈ کر دیں گے لیکن دو دن دنوں میں جو کنکلوڈ ہونا تھا دو مہینے ہو گئے ہیں اور اب ایسا محسوس ہو رہے گیا معاملہ اور زیادہ لٹک جائے گا اور اس معاملے نے اور زیادہ آگے جانا ہے اور اب اس میں کوئی بھی بڑا فیصلہ آپ نہیں دیکھیں گے کم از کم ایسا تاثر ملا ہے ایسا محسوس ہوا ہے لیکن اسے پہلے ایک خبر ایک تو بڑی خبر یہ ہے کہ جو بجلی کے بلز آئیں گے اور جس طرح سے پٹرولیم پرائسز اور مختلف چیزیں بڑھا دی گئی ہیں انہیں بیس روپے پ قیامت آنے والی ہے ایک توفان برپا ہونے والا ہے اور جو غریب آدمی ہے جو لور میڈل کلاس ہے میڈل کلاس ہے آپ یقین کریں انہیں دفن کر کے رکھ دیا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کا پرائم میڈیا اس کے اوپر پرائسز کرتا ہے یا نہیں شازیب خانزادہ صاحب آج بھی گلہ پھاڑتے ہیں یا نہیں پھاڑتے ہیں جو اس سے پہلے گلہ پھاڑا کرتے تھے اولٹی چھنانگل گیا کرتے تھے کہ سٹاک ایکسچنج بڑھ گئی ہے پٹرول کی پر نیچے آگئی ہے الحمدللہ الحمدللہ خوش خبریاں آگئی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر خانزادہ صاحب اور باقی جو بڑے بڑے صافی ہیں وہ کیا کرتے ہیں لیکن ایک ویڈیو کردش کر رہی ہے اور یہ ویڈیو فواد چودری صاحب کی ہے اور فواد چودری صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت ملک کے اندر الیکشن کا محول ہی نہیں ہے یہ الیکشن کا محول تب ہی بنے گا جب اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان تلخیاں ختم ہوں پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ محول تب بن گا جب عمران خان اور نواز شریف کے درمیان بھی تلخیاں ختم ہوں گی اب اس بات کو غور سے سوچیں اس بات کو سمجھیں کہ فواد چودری اصل میں کہنا کیا چاہتے ہیں ایک بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ محول الیکشن کا تب ہی بنے گا جب اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان تلخیاں ختم ہوں گی اور محول تب ہی بنے گا جب عمران خان اور نواز شریف کے درمیان بھی تلخیاں ختم ہوں گی یعنی ایک چارٹر کرنا پڑے گا ایک اگین بیٹھنا پڑے گا چارٹر آ ری وزٹ کرنا پڑے گا ایک دفعہ پھر بیٹھ کر دیکھنا پڑے گا کہ خرابی کہاں سے ہوئی ہے اصل میں کون ہے جس نے کنٹرول کیا اور سب کو انڈسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ ہم نے ملک کو برباد کر دیا ہے لہٰذا اب یہاں سے آگے ہم کس طرح سے جائیں گے چونکہ لوگ پس کر رہے گئے ہیں اور یقین کریں کہ اب اس ملک کے اندر بہت ساری چیزوں کے اوپر مایوسی ہونا شروع ہو گیا اور یہ بہت بڑی بدنسی بھی ہے کہ اس ملک کے اندر اس قدر حالات خراب ہو گئے ہیں اگین سپریم کورٹ کی طرح چلتے ہیں اور سپریم کورٹ کے اندر سماعت تھی ملیٹری کورٹس کے ٹرائل کے حوالے سے لیکن بہت سارے آسافی سپریم کورٹ کے اندر جو موجود تھے وہ ریپورٹ کر رہے ہیں کہ آج جب معزز چیف جسا پاکستان ہے تو انہوں نے کہا جی اس کیس میں ایک پٹیشنر ہے اور یہ سیول سوسائیٹی کے پٹیشنر ہے فیصل صدیقی صاحب وہ کدھر ہیں اور اس کے بعد وہ آگے پیچھے دیکھتے رہے کہ فیصل صدیقی صاحب کدھر ہیں اس کے بعد انہوں نے بقیادہ سے پوچھا کہ انہوں نے ایک درخواست دی ہے اور وہ درخواست دی ہے کہ فل کورٹ بنا دیں یعنی آپ کو یاد ہوگا جب اعدزاد حسن صاحب اور لطیف خوصہ صاحب چیف جسا پاکستان سے ملے تھے تو پہلی استعداد ان کی یہی تھی کہ معزز چیف جسا صاحب برائیم اربانی ملیٹری کوٹس میں ٹرائل کا معاملہ ہے انسانی حقوق کا معاملہ ہے برائیم اربانی اس کی اوپر فل کورٹ بنائیں تاکہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو پانچ میمبر چار میمبر چھ سات پانچ سات کا جو ایک نیرٹیب بنایا جاتا ہے وہ ختم ہو جائے لیکن چیف جسا صاحب پاکستان نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا چونکہ جو بہت سارے ججز ہیں وہ چھٹی پر ہیں اور بہت سارے اور معاملات انہوں نے بتائی تھی جس کی وجہ سے فل کورٹ نہیں بنا تھا لیکن آج دو دھائی ماہ گزرنے تقریبا دو ماہ گزرنے کے بعد چیز جسا پاکستان خود جونڈ رہے ہیں کہ فیصل صدیقی صاحب کدھر ہیں انہوں نے درخواست دی ہوئی ہے فل کورٹ کے اوپر اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ کدھر ہیں فیصل صدیقی صاحب عدالت کے اندر موجود نہیں ہیں یا کہیں چھپ رہے ہیں کہیں انہیں اٹھا تو نہیں لیا گیا یا فیصل صدیقی کہیں ہائیڈنگز میں تو نہیں چلے گی خیر انہوں نے کہا جی فیصل صدیقی صاحب ابھی تقائی نہیں ہے اور اس کے بعد جو اٹھا تو نہیں جنرلہ پاکستان ہے وہ بھی روسٹم پھر آتے ہیں اور انہیں ایک سو دو جو ملزمان ہیں جنہیں جو نو میں کے اور خاص طور پر ملیٹری کورٹس میں ٹرائل کے حوالے سے جن کا ٹرائل ہونا ہے ان کی ایک ریپورٹ پیش کی ان کی ایک فریس پیش کی لیکن ان کی حوالے سے کچھ آندریت سوالات بھی اٹھائے موزز ججز نے جو بینچ کا حصہ ہیں کچھ ججز نے یہ پوچھا کہ کن مجوہات پر ان ملزمان کو ملیٹری کورٹس کے حوالے کیا گیا ہے یا کن مجوہات کی بنیاد پر آپ ملیٹری کورٹس میں انہیں ٹرائل کر رہے ہیں اس کے پر ایک موزز ججز کے ریمارکس تھے کہ ایسا لگتا ہے ٹاؤنین جنرل صاحب آپ اپنی تیاری مکمل کر کر نہیں آئے ایسا لگتا ہے ایویڈنس کی بنیاد پر صرف فوٹوگرافز دکھائے جا رہے ہیں یا فوٹوگرافز یا تصویروں کی بنیاد پر لوگوں کو گرفتار کر کیا جا رہے ہیں یا پھر جیو فینسنگ کی بنیاد پر تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ایسا کنکریٹ ایویڈنس ابھی تک سامنے نہیں آیا اور یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں آپ کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو راول پنڈی بنچ ہے انہوں نے بھی شہریار افریدیق صاحب کے حوالے سے جو معاملہ تھا وہاں پر بڑا کھل کر کہا کہ کوئی بھی سی سٹی وی ویڈیو موجود نہیں ہے کوئی بھی ایویڈنس موجود نہیں ہے کوئی بندہ زخمی نہیں ہے کوئی جوان زخمی نہیں ہے کسی کی کوئی مڈیکل رپورٹ یہاں پر موجود نہیں ہے لہٰذا کوئی ایویڈنس ایسا کنکریٹ نظر نہیں آ رہا اور پھر یہ بھی آج پوچھا گیا کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو آپ کے پاس ایویڈنس ہے وہ کس طرح سے حاصل کیا گیا ہے ایویڈنس آپ نے کولیکٹ کیسے کیا ہے یعنی یہ بھی بہت ہانترین ہے کہ جو ایویڈنس کولیکٹ کرنے کے لیے جو لیگل پیمانے ہوتے ہیں یہ جو لیگلی معاملات ہوتے ہیں کیا انہیں پروپرلی فالو کیا گیا یا نہیں فالو کیا گیا اس پر ایٹاؤنی جلال پاکستان نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس سی سی ویڈیوز میں موجود ہیں اور پوری ویڈیوز موجود ہیں لہذا ہمارے پاس تمام تر ایویڈنس موجود ہیں انہیں ایک سو دو لوگوں کے حوالے سے اور پھر جو وہاں پر ان کا کس طرح سے خیال رکھا جائے رہے کنس حالت میں وہ رہ رہے ایک سو دو لوگ ان کے حوالے سے بھی ڈیٹیلز عدالت کے سامنے رکھی گی اس کے بعد جا بتایا جا رہا ہے کہ فیصل صدیقی صاحب جو کہ سیول سپسائٹی کے کو ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ عدالت کے اندر پہنچتے ہیں اور انہوں نے آ کر کہا کہ جناب میں چاہتا ہوں یا میری استعدہ ہے کہ ایک فل کورٹ بننا چاہیے اور اس کی بنیانی طور پر تین موجود ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو فیصلے ہیں ان پر عمل درامت اس طرح سے نہیں ہو رہا ہم نے دیکھا کہ چودہ مائی کی حوالے سے معزز جج نے فیصلہ دیا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا لیکن اس پر عمل درامت نہیں ہوا دوسری بات یہ ہے کہ فل کورٹ کا جب فیصلہ آتا ہے تو اس کی میں اختلاف کی گنجائش نہیں رہتی ملٹری ڈکٹیٹر بھی اسے اسے ڈیفائی نہیں کر سکتے اسے انکار نہیں کر سکتے اور تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے اور پھر جو سیویلینز ہیں جو ایک سو دو سیویلینز ہیں ان کا ٹرائل ابھی تک شروع نہیں ہوا اور ایٹانی جنرل نے یہ کلیر کٹ بتا رکھا ہے کہ ان کا ٹرائل تب تک شروع نہیں ہوگا جب تک یہ کورٹ کوئی فیصلہ نہیں کر لیتی رہٰذا ہمارے پاس ٹائم ہے ہمارے پاس کافی سارا ٹائم ہے ہمیں اسے کھل کر سن سکتے ہیں تو اس پر عدالت کے اندر یہ بحث ہونا شروع ہوگی یا بہت ساری رپورٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کانوں میں گفتگو کی کہ یہ اس عمر میں آ کر بگ گیا ہے یہ ہوا کیا ہے یہ کہاں سے آ رہے اور اس سے پہلے یہی فیصل صدیقی صاحب ہیں جو دلائل دیا کرتے تھے ملیٹری کورٹس کے ایمٹرائل کے حوالے سے اور فل کورٹ کے بارے میں یعنی یہ بھی ان میں شامل تھے جو ملیٹری کورٹس کے اور جو جو سارے معاملات ان کے خلاف دلائل دیا کرتے تھے اور پورا آرگومنٹ بنایا کرتے تھے لیکن آچانکہ فل کورٹ اور یہ سارا معاملہ ان کے ذہن میں بھی کہاں سے آ رہا ہے اور پھر یہ گفتگو جناب ادالت کے اندر شروع ہوگی اس کے بعد اعتزاد حسن صاحب نے بھی ایک جملہ کہا اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے حیرت ہے کہ اس وقت پر آ کر معاملے کو کیوں چیلنج کیا جا رہی ہے اس وقت پر آ کر فل کورٹ بنچ بنانے کی استعدا اور پھر چیف جسدہ پاکستان نے اس کے اوپر فیصلہ بھی محفوظ کر دیا ہے تو اس ٹائم پر آ کر کیوں فل کورٹ بنانے کی استعدا بھی کی جاری ہے اور اسے اتنا سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے مقصد بنیائی طور پر بڑا کلیر ہے کہ اس معاملے کو لٹکانا ہے اس معاملے کو آگے کھینچنا ہے اس معاملے کو اور زیادہ پرولونگ کرنا ہے تو معذر چیف جسدہ پاکستان نے جو کہا تھا کہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے اور یہ دو تین دنوں میں سٹل ہو جائے گا وہ نہیں ہوا دو ڈھائی مائنے تقریباً لگنے والے ہیں اور اس کے بعد یہ اور بھی معاملہ لمبا جائے گا تو کہانی بڑی کلیر ہے بڑی سمپل ہے اور وہ کہانی یہ ہے انسانی حقوق کا جہاں پر بھی پاکستان میں معاملہ ہوگا پیچھے جائے گا اور جب تک ان انسانی حقوق کے ساتھ مفادات نہیں جڑی ہوں گے وہاں پر جا کر فیصلہ نہیں ہوگا اور یہ بھی کچھ سافی ریپورٹ کر رہے ہیں کہ جسٹس عمرت عبدیال صاحب کو ایک دوسرے ساتھی جج نے مبینہ طور پر ریپورٹڈلی دھمکی دی ہے کہ اگر فل کورٹ بینچ نہ بنایا تو وہ بھی اس بینچ سے الادہ ہو جائیں گے لہٰذا اس وجہ سے محضرت جیسٹس عمرت پاکستان کے اوپر ایک پریشر سائکلوجیکل بھی موجود ہے کیا واقعتاً ٹھیک ہے یا نہیں کہ انہیں دھمکی دی گئی ہے یا نہیں دی گئی لیکن بات بڑی کلیر ہے کہ ملٹری کورٹس میں سیویل انس کے ٹرائل کے حوالے سے اس معاملے کو مزید اب لٹکایا جائے گا خیار رکھئے گا اپنا اللہ حافظ